ایک بڑا ایک چھوٹا اور دونوں کے پاس ایک کمل اور ایک بھینس بٹوارہ ہوا تو چھوٹا بھائی بولا بھائیہ آپ جیسا بٹوارہ کرو ویسے ہی ٹھیک یہ بند کر دیو تھوڑی دیو تو بٹوارہ معلوم کیا ہوا ہے بڑا بھائی بولا کہ دیکھو ایسا ہے یہ کمل دن بھر تمہارے پاس رات کو ہمیں دے دیا کرو کیا نرنے کیا ہے دن بھر تمہارے پاس رات کو ہمیں اور یہ جو بھینس ہے اس میں بٹوارہ کرلو آگے کا حصہ تمہارا پیچھے کا ہمارا اب بولو کیسا نرنے کیا نفٹارہ کیا بٹوارہ سو بیچارہ ایک بھائی دن بھر تو کمل رکھے رہے اپنے پاس دن میں جرورت نہیں اوڑنے کی اور جیسی سام ہونے لگے سو وہ کہے ہمارا کمل ہمیں دے دو سو رات پر کمل اوڑ کے آرام سے سوئے اور سویرہ بھائیہ لے جاؤ اپنا کمل دن بھر تم رکھو اور بھینس کا آگے کا حصہ چھوٹے بھائی کو دے دیا سو بیچارہ کھلا ہے پھلا ہے وہ اور پیچھے کا حصہ اس کا سو دودھ وہ دو ہے بیچارہ پریسان ہو گیا کہ بھائی تو پران لیے ہے ایسا نرنے کیا ایسا بٹوارہ کیا ایک مہاتمہ تھے بھولے تم گھوڑاؤ مات مہاتمہ نے ان کے کان میں ایک منتر گنہونا دیا بھولے اسی کا پریوک کرنا ٹھیک ہے سو اس کو جیسی کمل دن کو ملا تو اس نے کیا کیا کمل کو جیسے ہی ملا اس پانی کی بڑی ناد تھی اسی وے ڈبو دیا اور دن بھر بھگائے رکھا شام آئی بھولا ہمارا کمل بھولے یہ ہے لے جا بھولے یہ کیا کر دیا بھولے ہم اپنے سمائے میں کچھ بھی کریں دن تو ہمیں ملا ہی ہے بیچارہ رات بھر کمل نہیں اوڑ پایا اور سویرے وہ دودھ دونے بیٹھا اور وہ چھوٹے بھائی نے کیا کیا لیا ڈنڈا سو آگے ڈنڈا دکھایا بحث کو سو بھین سیدھی کھڑی نہ ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے وہ کہے یہ کیا کر رہے ہو آپ تو اپنے حصے میں کرو جو کرنا ہے ہم اپنے حصے میں کر رہے ہیں اکل لگی ٹھیکانے کی نہیں دیس ہے خراب کیا کہہ رہے ہیں جناب دیس پہلے اچھا تھا یہ آپ کہتے ہیں یہاں تو آج بھی لوگ بھائی چارے سے رہتے ہیں یہاں تو آج بھی لوگ بھائی چارے سے رہتے ہیں ارتعت بھائی سے اپنا سممند اس قدر جوڑ دیتے ہیں کہ خود ملائی کھا کر بھائی کے لیے چارہ چھوڑ دیتے ہیں خود ملائی کھا کر بھائی کے لیے چارہ چھوڑ دیتے ہیں اور پریم ادھک امڑے تو ماملے کو ہی دبا دیتے ہیں کچھ تو اپنے بھائیوں کو پشوں کی طرح پالتے ہیں اور ان کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے ان کے آگے چارہ ڈالتے ہیں اور پریم ادھک امڑے تو ماملے کو ہی دبا دیتے ہیں کوئی نہ ملے تو بھائی کو ہی چارے کی طرح چبا لیتے ہیں اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اس بندھتوں میں جو وش آ گیا ہے اس میں سممندھوں کا امرت گھولنے کے لیے شری رام کی کتھا کی آوشتہ ہے چنتن کی آوشتہ